اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب جو ہیں خیریت سے ہوں گے تو یہ ایک آج کا جو ایک ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اس کولورشیپ ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جتی کو دنیاں کی کسی بھی انیورسٹری سے جو ہے ایڈمیشن آفر ہے مطلب کہ ان کو ایڈمیشن لیٹر کنڈیشنل یا انکنڈیشنل جو بھی ہے کوئی آفر ہے لیکن ان کو فنڈنگ کا ایشو ہے اور انہوں نے کافی زیادہ سکولورشیپ میں اپلائی جیسا کہ لوگوں کو یوکے سے آفر ہوتی ہیں اسٹریلیہ سے بھی ہوتی ہیں یا دنیا کسی اور کنٹری سے بھی جہاں پہ وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں لیکن سکولورشیپ میں جو ہے ہر لک کی وجہ سے جو ہے سلیکٹ نہیں ہو سکتے یا لیمیٹیٹ سیوز ہوتی ہیں یا اپلیکشن کو کمپیٹ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ لوگ رہے جاتے ہیں اور ان کا جو سکولورشیپ نہیں ہوتا یہ انہوں کی لیے ایک اپرشیپ اپرشنٹی ہے ایک اور ایک سکولورشیپ اناؤنس کیا گیا ہے یہ اپیک فنڈ فور دی انٹرنیشنل ڈیویلیپمنٹ یہ جو ایک ایک قسم کی فاؤنڈیشن ہے ایسے سمجھے ہیں اور اس نے یہ ہر سال سکولورشیپ اناؤنس کرتی ہے اس نے بھی یہ سکولورشیپ اناؤنس کی ہے ایسے کہ انہوں نے یہاں پہ بتائے کہ لاسٹ یار او ایڈی ریسیوز ٹو نائن تھاوزن اپلیکشنز اگل اپکے لاسٹ یار دن کے پاس اپلیکشن گئی تھی وہ زیادہ سے زیادہ نو ہزار تھیں تو اس بار یہ سکولورشیپ اناؤنس کیا گیا جس کے ڈیڈ لائن فورٹین اپریل ٹو تھاوزنڈ نائنٹین اب ہم چلتے ہیں اس کی کچھ کریٹیریے کی اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے کیسے ہوگا اور کیا کہ کرنا جب آپ اس پر کلی کریں گے فار مور انفرمیشن تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ایس کے سارے نیٹیل آ رہے گی اپلیکشن سکلتے ہیں الیجیبیٹی پہ اب اس میں کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے must be between the age of country three to thirty two at the time of submitting his her application تو یہ سیمپل کریٹ ہے وہ ہی ہے جو ہر scholarship کی اندر رکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جتنی ہونی چاہیے آپ کے پاس bachelor کی ڈگری ہونی چاہیے کیونکہ یہ ماسٹر کے لیے scholarship ہے پی ایج ڈی کے لیے نہیں ہے آپ کی مینیمم سی جی پہ جو ہے 3.0 ہونی چاہیے کی کوئی نمستہ سبجیکٹ آف دی سٹڈی گریہ دی پارٹنرز کچود آپ پائے verde Macron servant عودت کی نمستہ سچایے sent ایک ایکنونکس آف ڈی ول �ے سٹی ایورٹی آیٹ abroadڑکشن and おڈگی اور سوٹی نولیڈ دیوoweلatt میں مسی دور waste کے مطلب یہ ہوا کہ جو اس پہ سیفکی فیلڈ ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ ایک نومکس آف ڈی ولپنگٹ آجتے ہیں جس میں والٹ費 بھی آجاتی ہے تم پوڑیرینی آجاتی ہے سٹین اوڈی آگے کافی سارے دپارٹمنٹس آ جاتے ہیں آگے جو ہے انوارمنٹ ہے انوارمنٹ کے اندرڈی سرٹیپکیشن اند ادھر ریلیٹیڈ سائنس اور آلوجی فیلز جو بھی آپ کے سسٹینیبل ڈیوالمنٹ کو مینٹین رکھنے کے اندر کنسیدر کی جاتی ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام فیلز یہاں پہ آویلیبل ہیں تو یہ سیمپل کرائیٹیریہ ہے اس میں کیا کیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس کون کون سے ڈاکومنٹس ہے آپ کی اون لائن اپلیکیشن جو آپ کے ہاں پہ فیل کریں گے آپ کا پاسپورٹ ہوگا سکینڈ کاپی آف ٹرانسکرپٹ ہوگی سکینڈ لیٹر آف ایکسپٹرز ہوں گے فرم چوزن انسٹوشنس ایڈیوکیشن سٹین جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایڈمیشن لیٹر آفر ہونا چاہیے وہ اس سکولرشپ کے لیے مست ہے پھر بھی جو ہے اس کے اینڈ پہ میں آپ کو جو نے کچھ کوسنس آنسر ہیں ان کی آمسل بھی دوں گا اس کے بعد ایسے آف ایسے آف آباوت فائیف انڈر ورڈز انگلیش یہ سیمپل ہو جیس کونسٹوٹ کا نام دیتے ہیں آہ ٹو لیٹرز ریکمینڈیشن فرم پروفیسر ایڈ لیکچر ایڈ ڈی اپلیکنٹس پریزنٹ یونیورسٹری آر دی پریزنٹ بلائر اور آپ کی اینڈ پہ کیا ہے سی بھی ہے کنٹریز کن کونسٹ ہیں تمام کنٹریز ہیں ایترے بھی ہیں پاکستان بھی اس کے اندر آویلیبل ہے اب ہم چلتے ہیں اپلائی ناو پہ آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے اپلائی ناو پہ کلک کرنے کے بعد یہ ایک آپ کو دو اوپشن دیا رہا ہے ایک لاؤگن کا اوپشن دیا رہا ہے اور ایک سائن اپ کا اوپشن دیا رہا ہے تو اگر تو آپ نے اس کا پہلے نہیں کیا اور یہاں پہ کچھ گائی لائنز بھی ہیں کہ آپ نے کیسے کیا کرنا ہے تو آپ نے ان کو بھی ریڈ آوٹ کر لینا ہے اگر تو آپ نے سائن نہیں کیا تو آپ نے ریڈیسٹرڈ کرنا ہے اگر ریڈیسٹرڈ ہے تو آپ سیمپلی سائن کر لینا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں یومحمد185.gmail.com پاسورڈ کی اپنی کنڈیشن پڑھ لینا ہم نے لکھا ہے must contain at least one lower case must contain at least one upper case uppercase یہاں پہ ہمارا نہیں تھا اب آگے تو آپ یہ دیکھ رہوں گے تمام پہ ٹیک آگیا ہے آپ نے کنفرم پاسورڈ کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے سائن اپ کیا ہے سائن اپ کرنے کے بعد کیا ہوا ہے اگر تو پہلے تو کوشش کی گئے آپ کو اس طرح کا option آئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اپنا پاسورڈ سیو کر سکتے ہیں کبھی کبھار کیا ہوتا کہ ہم لوگ جب کافی ٹائم کے بعد اپنی اپلیکشن کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے ہم پاسورڈ بھول چکے ہوتے ہیں تو جیسا ہی آپ نے سائن اپ کیا تو آپ پہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے اپلیکشن فارم بہت لنسی فارم ہے جو آپ کے سامنے شو ہوا ہے تو اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے انڈ پہ اس کے یہی پہ سمیٹ کا option ہے چلتے ہیں پرسنل ہے اپنے ٹائٹل اپنا دنے جیسا کہ آپ ڈاکٹر ہیں اگر ہم ماؤسٹر لیے رہے ہیں تو اب نا تو ڈاکٹر ہو گی تو آپ نے یہاں پہ کیا سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ لڑکے ہو تو آپ اور میسٹر سیلیکٹ ease ہیں تو آپ نے بھی سیلیکٹ کر لینا جو بھی ہوگا آپ کا ٹائٹل آپ نے کیا سیلیکٹ کر لینا میل فیمل جو بھی آپ ہیں آپ کا فرسٹ نیم کیا آپ کا لاسٹ نیم کیا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا میریٹر سٹیٹس آپ کا سنگل آگئے یا میریڈا جو بھی ہے ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کل آپ پہ رسپونسی بیلیٹی ہے جیسا کہ اگر میں آپ کو اس کا اردو میننگ بھی دکھاؤں ڈیپینڈنٹ 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 مینن اردو منحسر انحسار کرنا ڈیپینڈ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ماں تحت اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا آپ پہ بھی کوئی رسپونسی بیلیٹی ہے جیسا کہ آپ کے چھوٹے بھائی بین ہے یا ان کی سٹڈی ہے یا کچھ بھی ہے یہ ان کا یہاں پہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ہے دیکھیں کہ آپ یہاں پہ اسٹیرک نہیں ہے اسٹیرک والا کیا ہوتا ہے کمبلسری ہوتا ہے جہاں پہ اسٹیرک نہیں ہوتا وہ کمبلسری نہیں ہوتا اگر تو کوئی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو بلیک چھوٹ دینا ہے آپ کی ڈیٹ او برث جو بھی ہوگی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اپلیکنٹ مست بھی between 23 to 32 years of the age place of birth آپ نے یہاں پہ اپنی دینے کیونکہ جب وہاں پہ دیں گے اپنی ڈیٹ او برث ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ eligible ہیں یا نہیں ہیں place of birth آپ کی کون سی آپ نے پاکستان select کر لینا ہے nationals of the following countries are eligible for scholarship program accept یہ کچھ میمبر ہیں جو apply نہیں کر سکتے سب کر سکتے ہیں آپ نے اپنی نیشنیلٹی select کر لینا ہے ادھر دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں ادھر نیشنیلٹی وان ان ٹو پہ سٹیرک نہیں ہے تو جو سٹیرک ہوتا ہے وہ must ہوتا ہے آپ نے select کرنا ہوتا ہے جہاں پہ یہ نہیں ہوتا وہ optional ہوتا ہے آپ نے اپنے پاکستان select کر لینا ہے یا آپ جو بھی country سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں یا کسی اور country سے جیدھر سے بھی ہیں آپ نے وہ select کر لینا ہے اب ایک permanent address street ہے post office ہے city ہے آپ نے یہاں پہ اپنے لکھانے جیسا کہ لوگوں کے ہوتی ہے street one two five اگر آپ کو نہیں ہے street جیسا کہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں ہمارے میں street streets کا کوئی چکر نہیں ہوتا تو آپ نے simple جو بھی آپ کا address ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے پی او بوکس کا مطلب ہوتا ہے postal office جو ہے آپ کا اس کا کیا code ہے یا postal office آپ کو کونٹ سا لگتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میرا اپنا address ہے شیروانی والی گلی وارڈ نمبر بارہ ٹیچر کا لونی تو آپ اس کو بھی یہاں پہ same as paste کر سکتے ہیں آپ کا city جو بھی ہے اب یہ دیکھیں state zip code یہ جو ہے optional ہے state بھی آپ دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم مگر دیکھیں states جیسے انڈیا میں کافی states ہیں آپ یہاں پہ آپ state کی جگہ پہ جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں تو اپنا province یہاں پہ select کر سکتے ہیں for example پاکستان ہے لیکن میں پنجاب سے belong کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ پنجاب select کرنا zip code آپ کا postal code ہوتا ہے country آپ کا پاکستان آ جائے گئے جو بھی telephone میں آپ نے اپنا نمبر لکھتا ہے کوشش کیجئے گا ڈبل جیرو نائن ٹو سے جو ہے آپ نے نمبر لکھتا ہے تاکہ آپ کے extension complete وہاں پہ ہو آپ کی ایمیل ایڈرس ہے فیکس جو ہے یہ optional ہے mailing address if different than above آپ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر اوپر سے یہ different ہے یہ اس وقت جو ہے آپ اس location پہ نہیں جو آپ نے تب دینا ہے اگر تو آپ کا address same ہے جہاں پہ وہ آپ کو contact کر رہے ہیں آپ کے section کے بعد آپ کو documents پہنچیں then آپ نے اس box کو نہیں چھوڑنا کیونکہ آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ کسی پی بھی اس direct نہیں بناوا اب ہم چلتے ہیں education کی طرف اب ہم چلتے ہیں location کی طرف اپنے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنے education name of institution آپ نے یہ previous دینی ہے جہاں پہ بھی آپ نے highest degree کی ہے آپ کو کوئی بھی انیورسٹی ہے پاکستان کی آپ نے وہ دونے پلیس آف institution کون چی تھی آپ نے کہاں سے کہاں پہ کی for example اگر آپ نے لاہور سے کیا تو آپ لاہور لکھنے کیا آپ نے کوئی اور سٹی لکھ دینی ہے attending from کب سے کب تک یہاں پہ آپ نے اس کی dates دینی ہے date دینے کے بعد diploma obtained کہ آپ نے کونسا ڈپلوما جو ہے آپ نے جیسا کہ آپ پہ دیکھ رہوں گا یہاں پہ masters given ہے bachelor کا یہ four years کچھ یہاں پہ given ہے master of arts master of business master of science یہ msc two year والے ہیں مطلب کہ یہ بھی sixteen year education میں consider ہوتا ہے کبھی آپ لوگ confused ہوں کہ جب یہ ہے master کے لئے تو master یہاں پہ کیوں آئی بھی ہے تو یہ sixteen year education ہے اور فاران میں جو master ہوتی ہے وہ master اور mfil سیم ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ دیا ہے آپ کی bachelor of business administration ہے bachelor of science any science degree بھی اسے کوئی بھی ہو سکتے یہاں پہ bachelor of education ہے bachelor of engineering ہے commonly abbreviated as bachelor of engineering rb جو بھی ہے آپ یہاں سے select out اپنی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد other degrees کا option یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور degrees بھی ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اپنے bachelor کی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے professional degree کی ہے اگر نہیں بھی ہے آپ کے پاس آپ نے یہاں پہ بتا سکتے ہو اپنے FSC کی percentage بتا سکتے ہو یا اس کو blank چھوڑ سکتے ہو یہ matter نہیں کرتا آپ کے جی پی اے total کتنی تھی جو بھی آپ نے لی آپ نے وہ بتا دینا ہی ہے major course آپ کو کون سا تھا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کافی سارے courses آگئے ہیں اوپر والی fields میں تقریباً تمام fields یہاں پہ available ہیں آپ پہ دیکھ کروں گے ساری جو ہے development sustainable میں بھی count ہوتی ہیں major course other major course for example other جیسے میری chemical engineering تھی اب وہاں سے chemical engineering کرتے ہیں تو other major source یہ ہوتا ہے کہ آپ کی specialization کس میں تھی آپ کا جو last year تھا یا آپ کا last semester تھا وہ کس میں گزرا جیسا ہے کہ میرا island gas تھا تو میں یہاں پہ island gas لکھ سکتا ہوں آپ بھی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں minor course کون سا تھا minor course بھی آپ کوئی بھی یہاں سے سکتا سکتے ہیں جو بھی آپ کا ہو آپ دیکھ لیں یہ آپ کا optional بھی ہوتا ہے اور important بھی نہیں ہوتا planned education یہ وہ ہے جہاں پہ آپ نے next اپنا course کرنا ہے name of institutions کون سا انیوستری ہے وہ جہاں سے آپ کو admission letter offer ہوا ہے place of institutions کہاں پہ وہ ہے آپ نے اس کی city لکھ دیں اور ساتھ میں country بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ main course main course کون سا ہے for example جیسے آپ لکھتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں master in chemical engineering آپ لکھیں گے master of environmental engineering یا master of engineering master of medical science جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھنا ہے other main courses اگر تو آپ کو اپنا پتہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے اس کو blank چھوڑ دینا اچھا جی admittance acceptance status جیسا کہ اب یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے اپنے رہے تھا کسی کے پاس conditional ہوتا ہے کسی کے پاس unconditional ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی offer letter ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ select کرنے conditional ہے یہ unconditional لیکن chances زیادہ انہی کو ہوں گے جس کا unconditional ہوگا conditional والے chances ان کو زیادہ ہوں گے جن کی صرف اور صرف unconditional اس لیے بن رہا ہے کہ ان کے پاس funding کا issue ہے تو کوشش کیجئے گا اپنے اس profile کو complete کریں اس کا address کیا ہے اس کا post office کیا ہے اس کی state کیا ہے zip code کیا ہے city کیا ہے country کونس ہے telephone number یہاں پہ آپ اسی university کا دے سکتے ہیں اپنے professor کا دے سکتے ہیں اپنے department کا دے سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گیا اب ہم چلتے ہیں next job information یہ ہے آپ کی employment آپ کا experience مطلب کہ آپ نے previous experience کہیں پہ بھی کیا ہے تو یہ اس کے بارے میں employer name مسئلہ کے institutions کہاں پہ آپ نے یہ کام کیا for example اگر ہم island gas کے نام لے تو آپ یہ سکتے ہو پی ایس و لکھ سکتے ہو نیس کام لکھ سکتے ہو یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دیکھیں آپ نیس لے لکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے کیا آپ نے اس company کا نام دے دینا position title آپ کی position کیا تھی مطلب کہ آپ as a internee آپ نے کام کیا as a training engineer آپ نے کام کیا as assistant آپ نے کام کیا supervisor کام کیا آپ نے وہ ایمیل ایڈرس جس کے انڈر آپ نے ایک کام کیا جب بھی ہمارے اوپر بھی ایک آہ جو ہے high authority ہوتی ہے تو آپ نے اس کی ایمیل ایڈرس دینی ہے اچھا جی تو یہ آپ کی date ہے کب سے آپ نے کب تک جو ہے کیا یہ وہ ہو گیا ایڈرس اس کا بتانا کہاں پہ ہے street کا بتانا ہے آپ نے city کا بتانا ہے post office کیا تھی state کیا تھی مطلب تک ہوں zip code ہے country کا کونسا تھا telephone تھا ایمیل ایڈرس تھا اور یہ آگے اب یہاں پہ دیکھیں oh f i d application essay اب یہ آپ کا مینم انہوں نے بتانا ہے maximum جو ہے 500 ورڈ یہ وہی چیز ہے آپ کا statement of purpose کہ آپ اس application میں کیوں اپلائے کر رہے ہو تو یہ جو ہے اس scholarship کی جان ہے اس کی بیس پہ آپ کے سیلیکشن کا چانسز بھی ہیں اس مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ آپ کے documents کے ساتھ یہ والا document یہ والا ایسے بھی آپ کا consider کیا جائے گا اور کوشش کیجئے گا جب آپ اپنا یہ statement of purpose بنائیں یا او ارکی ڈی اپلیکیشن essay کے نام سے جب آپ ایسے بنائیں تو کوشش کیجئے گا اپنے ایسے کو اس طرح سے modify کریں concrete کریں کہ وہ sustainable development یا اور جو آپ کے future goals ہیں ان کو اچھے سے cover کریں کیونکہ جب اس طرح کے scholarship آتے ہیں وہ creativity چیک کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے بچے کی یہ جو words ہیں یہ ہمارے اس environment میں یا اس sustainable میں جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کو کیسے support کر سکتا ہے کیا یہ جس میں جو لکھا ہے وہ واقعی ہی ایسا possible ہے یعنی تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا ترین create کر کے بنانا ہے اب اپلوڈ ڈاکومنٹس سب سے پہلے ہے آپ کی program وٹائی maximum size لکھا گا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ documents کے جو form ہے وہ کون سے انجھے پی ڈی ایف میں ہو وہ documents میں ہو یا جے پی جے فارم میں accept کیا جائے گا آپ نے یہاں پہ اپنی current وٹائی لکھنی ہے acceptance letter acceptance letter means آپ کا offer admission offer جس بھی university سے آپ کو ہوا ہے и unconditional unconditional آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ہی انیورسٹری degree certificate اپنی انیورسٹری degree جو بھی آگا ہے اپنی پاسپورٹ اپنے وہ کرنا ہے recommendation letter recommendation letter جل سکے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 recommendation letter اپنے اپلوڈ کرنی ہے تو کوشش کیجئے گا اگر تو یہاں پہ one کے ساتھ دوسری فائل upload نہیں ہوا پاتی ایک ہی ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک ہی فائل میں merge کر لینا اور اپلوڈ کر دینا اگر ایسا بھی نہیں کرنا تو اپنے ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں سیکنڈ اپنا ریکمینڈیشن لیٹر کو اپلوڈ کر دینا حضرت ڈاکومنٹس اڈاکومنٹس میں کون کون سے ہوتے ہیں آپ انگلیش پرکشنسی سرچیفکیٹ اپنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اپنی اچیمنٹس ہے کوئی پبلکیشنز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ایسا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہیں جو آپ پہ پروفائل کو سپورٹ کریا وہ بھی کر سکتے ہیں ایسا کہ یہاں پہ دیون ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس ایڈیشنل ڈاکومنٹس آپ کو یہاں پہ آپشن ہونے دیئے ہیں کہ آپ کو کتنے آپشن جیرے ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب یہاں پہ آپ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پروفائل کو ایک بار ریویو کر لینا ہے کہ کیا سمٹھنگ میسنگ تو نہیں اگر کوئی ایسا کچھ ہے جو آپ سے میسنگ ہو گیا ہے یا آپ نے ٹھیک نہیں لکھا تو آپ اس کو ایک بار ریویو کر لیں ریویو کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ جیسا کہ آپ یہ بٹن دیکھ رہے ہیں سیف ڈرافٹ کا بھی ہے آپ ساتھ ساتھ کیا کریں جب آپ اپنی پروفائل کو فیل آؤٹ کر رہے ہوں تو ایک سیکشن فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیف ڈرافٹ پہ بھی کلک کر دینا تاکہ نیٹ پرابلم کی وجہ سے نیٹ کنیکشن کی وجہ سے یا کوئی ایسا ایرر آ جائے لیکپ باند ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے مسپلیس نہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا اس کو ساتھ ساتھ سیف کرتے جائیں اور اینڈ پہ یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو سب میٹ کر دینا تو یہ تھا اپلیکیشن فارم سم میٹ کرنے کا طریقہ تو اب ہم چلتے ہیں کچھ کوسٹنگ آنسری کی طرف لوگ پوچھیں گے بھی اور ہو سکتا ہے پوچھیں تو پہلے ہی میں جو ہے نا آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں کچھ questions کے اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں یہاں پہ کچھ questions answer given ہے اب یہاں پہ لکھا ہے what does this scholarship award funding cover آپ کا جو scholarship ہے کس چیز کو cover کرے گا یہ fully funded scholarship ہے آپ کی tuition fees بھی دے گا آپ کی supplementary fees بھی دے گا academic institutions بھی دے گا جو ہے آپ کی round air trick flight بھی دے گا flight جو ہے آپ کے home country سے آپ کے desired country کی طرف university کی طرف health insurance بھی given ہے monthly stipend بھی given ہے cast of moving additional cards of moving given ہے allowance for one year یہ scholarship پھر mention کرتا ہوں ایک سال کے لیے offer کیا جاتا ہے i have been accepted in a two year program i am eligible to apply for this scholarship cover up to one year of the master level study تو یہ scholarship آپ کا one year study کو support کرے گا پھر میں بتاتا چکا ہوں جن کو UK سے offer ہے کسی بھی country سے وہ جو ہے یہاں پہ اس میں اپلائے کریں ان کے لیے بہت اچھا option ہے i am waiting for my letter of acceptance can i still apply no کیونکہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں application کی اندر acceptance letter جو ہے a pre-demission letter وہ must ہے i am one year younger older than the eligibility requirement of the being between جو جو آپ پھر میں at the time but do you make exception to ensure fairness and the transparency we are unable to make exception to this requirement مطلب کہ جو requirement given ہے اسی کے مطابق application سال میٹھوں اس کے علاوہ کوئی بھی application کو entertain نہیں کیا جائے گا i am from country which is a development country but is not included in your eligible list کیا میں apply کرتا ہوں جی آپ کا ٹھکتہ ہے کیونکہ انہیں بتایا کہ کچھ گھنٹی جیسے ہیں جو ہم میری گلتی کے وجہ سے یہ ہم لوگ اس کو نہیں کر پائے update نہیں کر پائی یہاں پہ کافی سارے given ہے i need to accept my place at the university by date can i find out if i have been awarded this scholarship before the application closing date انہوں نے لتھا ہے کہ ہم جو ہے آپ کی application کو entertain کریں گے 14 in April 2019 اس کے بعد ہم کوئی بھی application کو accept نہیں کریں گے to ensure fair and equitable constitution of these applications who do not make the final selection of the award winner until after the closing date of 14 April the name of the winner will be announced on our website and via our social media page on twitter or facebook by June 2019 to apply to the scholarship award to the scholarship award to the scholarship award та جن کو بھی اس میں apply کرنا ہی پہلی بات تو یہ جن کو جن کو افر ہے UK کوشش کریں یہاں پہ اللہ اور اس کے علاوہ اگر ابھی لوگوں کو کچھ لوگوں کو کچھ کوشش کروں گا ہم میں کوشش کروں گا کہ جو اینا میں نے کوشش اپنی تو پوری کیا کہ اس ویڈیو کے لیے سب کچھ کور ہو جائے لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی بھی بنائے وہ کمنٹس کر سکتا ہے ہم سے پور سکتا ہے ہمارے گروپ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس کے نام سے گروپ بھی ہے جس کو میں رن کر رہا ہوں یہاں پہ بھی کافی آنسرنگ آنسرنگ اور جی پوسٹنگ ہوتی جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سکولرشپس ہیں جوبز ہیں آئی لائنز ہیں بندل آف لیسٹ یہاں پہ لگی بھی ہے آپ یہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس سکولرشپ کے انڈ پہ جو ہے اس کا لنک دے دیتا ہوں تو کوشش کیے جائیں کہ زیادہ زیادہ یہاں پہ لوگ اپلائے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ